اور یہ منکرت قصے ہیں ان لوگ کو ڈینائی کریں ہم لوگ چلتے ہیں ان چیزوں میں کاروبار ایک ایسی چیز ہے ہر انسان کی کمزوری پیسہ انسان کے لیے آزمائش حاضر امام کی تمام تر جتنی بھی فوکس رہتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے پیسے بے بزنس پہ کاروبار پہ بہترین کس طرح بنانا ہے کس طرح ہر چیز جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے بہترین ہو لیکن ایسے امام جن کو اکلی کل حاج دروہ مشکل کشا علم غیب کے مالک ہر چیز ان کے اندر سمودی گئی ہے ایسا کیوں ہوا ہے کہ انہوں نے یہ آپ دیکھیں گے انہوں نے تقریباً نائنٹین ایٹی فائف میں کریم آغا خان نے اٹیالین بیس ایک سیگا چین آف ہوتل لکشری ہوتلز جو ہے وہ خریدی آغا خان نے اس پر انویسٹمنٹ کی اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد کچھ اس پر لون بھی لیا لون تقریباً سکسٹی سیکس ففٹی میلین پاؤنڈز انہوں نے لون لیا تھا جس پر فور ففٹی فائف یہ آپ لوگ شاہ کے سرچ کیجے گا ہاؤ دا آغا خان سٹمبرد اس میں پوری رپورٹ ہے آپ لوگ کو ایک اور چیز بتا دیں گا اگر اس میں سے کوئی نیوز جو ہے وہ فیک ہوتی یا بوگس ہوتی تو اب تک کا کریم آغا خان اس پر جو ہے وہ ان کو کیس کر سکتے تھے سیو کر سکتے تھے لیکن یہ آج بھی آپ لوگ کو وہاں پر ملیں گی اس میں کریم آغا خان نے تقریباً ففٹی پوائنٹ ون پرسنٹ شیئرز ہونے کے باوجود بھی اپنا اصل یعنی ڈیپٹ کرزہ نہیں بھرا لون بھرنے کے بعد اور یہ سکس ففٹی ملین ڈالرز کا جو ان کے اوپر کرزہ چڑھا تھا اس پر فور ففٹی فائف ملین ڈالرز کا انٹرسٹ بھی لگا اب آپ حساب لگائیے جب آغا خان کے اوپر اتنا بڑا جب لگا اور ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیپٹ میں جانے لگیں اور یہ بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہوا تو اس پر جو ہے وہ کریڈیٹرز اور انویسٹرز نے آغا خان کی اس چینز کو اپنے ذمہ لے لیا اپنے خرید لیا بلکہ کوڑیوں کے دام جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج میں اس کے شیئرز بکے آج بھی طرح آپ چاہ کے چیک کریں گے ملان سٹاک ایکسچینج میں آغا خان بہت بری طرح یہ اپنا چین آف ہوتلز جو ہے اس نے لاز کیا کوڑیوں کے دان آکشن ہوا اور یہ ڈیپٹ پھر بھی نہیں اترے اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کریم آغا خان کو ملان سٹاک ایکسچینج میں سے ان کی تمام کمپنیز کو فرائیڈے کے دن ایک بندہ ہے انڈریوز البرٹینی میں ذرا اس کا نام لیتی چلوں اس نے 24 ماہ 1983 میں نیو یورک ٹائمز میں لکھا کہ آغا خان نے بہت سارے بزنیسز کے غلط ڈیسیجنز لیے میں اگزیک ورڈ ٹو ورڈ کوڈ کر رہی ہوں کہ اس کو اس سیڈورو البرٹینوں کو اور وہ اس ملان سٹاک ایکسچینج کے جو ہے وہ سب سے بڑے کرتا دھرتا تھے انہوں نے کہا کہ آغا خان نے اپنی بہت سارے بزنیسز کے غلط ڈیسیجن لیے جس کی جیسے ہم آج بھگت رہے ہیں کمپنیز کو فرائیڈے آغا خان کی کمپنیز کو فرائیڈے کو سسپینڈ کر دیا گیا اور اس کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کریم آغا خان نے لوسز پہ لوسز کیا سکس وفٹی میلین کم نہیں ہوتے یہ وہ انویسمنٹ ہے جو آغا خان نے لون کی ساتھ میں اب آپ یہ بتائیے کہ ایک امام سوت کا کاروبار کرتے بھی ہیں سوت کا کاروبار میں اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں انٹرسٹ بیز بزنس کرتے ہیں انٹرسٹ پہ پیسہ دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں کیا ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اہلِ بیعت خود کو کہنے والے اس پر یہ جائز ہے کہ وہ انٹرسٹ لے اور انٹرسٹ دے اور اتنے بڑے بڑے دھوکے کریں یہ تو صرف ہم چند آج باتیں کریں گے ہمارا ٹائم آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری لسٹ اتنی لمبی ہے کہ مجھے ابھی لگتا نہیں کہ یہ پارٹ ٹو میں بھی ختم ہو لیکن یہ کریم آقا خان کی زندگی کے وہ واقعات ہیں جو کہ اسماعیلی جماعت سے بہت دور رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کو بھنک نہ پڑے اسماعیلی جماعت خاموشی سے اپنے امام کو دسون دیتی رہے اس میں کوئی خلل نہ آئے اگر یہ باتیں پتا لگنے شروع ہو گئیں تو کون اقل مند اسماعیلی اپنے امام سے حاجت روائی کی دعائیں کرے گا کون اقل مند اسماعیلی اپنے امام سے مشکل کشائی کی دعا کرے گا یہ وہ واقعات ہیں کہ اگر کسی اقل مند انسان کو پتا چلے تو وہ اس انسان سے مدد تو دور کی بات دعا تو دور کی بات اس سے رابطہ رکھنا بند کر دے کہ یہ میری کیا مدد کر سکتا ہے اسی سلسلے میں ہم اپنے آخری پوائنٹ کی طرف چاہیں گے نور اللہ بھائی سے گزارش کریں گے نور اللہ بھائی سب سے اہم کری اپنے بزنس کے غلط ڈیسیجنس لیے اپنے گھوڑے چوری کروا لیے امام کے اقل کل نے علم غیب نے ان کی کوئی مدد نہیں کی لیکن گھر کا بھیدی جو ہوتا ہے گھر کا جو بچہ ہوتا ہے گھر کا فرد ہوتا ہے اس کے بارے میں تو اپنا قریبی خونی رشتہ جان لیتا ہے آپ ذرا اس کا خلاصہ کر دیجئے کہ یہ کیا واقعہ ہوا کہ کریم آخان کی اپنی فیملی میں اتنی بڑی چیز ہو گئی یہ اینڈرو علی آگا کھان جو کریم آگا کھان کا بھتیجہ ہے اب یہ اینڈرو علی آگا کھان یہ ایک گے پونسٹار تھا گے پونسٹار تھا اور گندی ننگی فیلموں میں اپنے ننگے پن کے ویڈیوز بنا کر جو ہیں وہ گندے جو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہاں پر اپلوڈ کیا کر تاکہ اس کو وہاں پر لوگ دیکھیں یہ اینڈرو علی آگا کھان اس کا آگا کھان ذریمہ ہم کہنے کی آگا کھان کا جو پریزنٹ آگا کھان ہے اس کا بھتی جائے یعنی کی یاسمین آگا کھان کا اور بیسل ایمریس کوس جو یاسمین آگا کھان کے شوہر ہیں ان کا لڑکا ہے انڈرو علی آگا کھان اینڈرو علی آگا کھان جو ہیں ان کے چیلسی اپارٹمنٹ کے اندر جو ہیں پلاسٹک کی تھیلی ان کے چہرے پر ہے انڈرو علی آگا کھان کے اور وہ سوسائٹ کی ہوئے پائے گا کون اینڈرو علی آگا کھان یاسمین آگا کھان اور بیسل ایمریس کوس کے چیلسی اپارٹمنٹ میں یہ بھائی جو ہیں گے پونسٹار جس کو لکپ دیا گیا ہے وہ سوسائٹ کی ہوئے پائے گئے اب یہ پوری سوسائٹ کی جو کہانی بہت لمبی ہے لیکن میں تھوڑا سا بات دیتا ہوں سوسائٹ کیسے ہوا مطلب کیسے پتا چلا ان کے دوست ہیں جن کو انڈرو علی آگا کھان کو بار بار کال کر رہے تھے وہ کال آنسر نہیں کر رہے تھے تو ان کے دوست نے وہاں پر جانا مناسب سمجھا کہ بھائی جا کر ہم چیک کریں گے کیا ماجرہ ہے تو جا کر جب ان کے دوست نے چیک کیا تو وہاں پر جو ہیں وہ سوسائٹ کی حالت میں ان کو ملے مرے ہوئے ملے اب یہ تختیش کی گئی ساری چیزیں کہ بھائی کیسے مرے تو پوس مورٹم کے لئے باڈی گئی اور جو موت کا جو سوسائٹ کا جو مکرر ہوتا ہے اس وقت سے پتہ لگایا گیا کہ بھائی یہ جو موت ہوئی ہے یہ مرڈر نہیں ہے بلکہ سوسائٹ ہے اب یہ چوکانے والی بات یہ ہے کہ بھائی آگا کھان جو ہیں خود کو مشکل خوشہ کہہ رہے ہیں کچھ کو جو ہے اکلے پول کہہ رہے ہیں حاضر ناظر کہہ رہے ہیں اپنی گھر کی کھیتی جو ہے وہ کھیتی کو سنبھال نہیں سکے وہ کھیتی مرجا گئی وہ کھیتی دفن ہو گئی اور مر گئی تو اینڈرو علی آگا کھان اب یہ کہتے کہ ہم اہلے بیعت سے ہیں جو آزر امام کہتے ہیں کہ ہم اہلے بیعت سے تعلق رکھتے ہیں ہم نبی کی نسل سے ہم آلے آلی اولاد ایلی ہیں تو یہ اپنے گھر کی کھیتی کو کو کیسی اپنے بگڑ نے دیا سب سے پہلی بات گانجا اور چہرس کی عادت تھی اور ساتھی ساتھ جو ہیں گندی گندی فیلموں بنا کر جو ہیں گندی گندی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا کرتے تھے یہ پانسٹار جس کو مشہور اور ان کے ویب سائٹ ہیں جو وہاں پر وہ ان کے ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتے ہیں جو ہے xtube.com یہ پانسٹار ویب سائٹ ہے مشہور ویب سائٹ ہے جہاں پر یہ اپنے ڈمی نام سے ہے یعنی کی اپنی دہوری زندگی بتا رہے تھے اور اپنے نکلی نام سے وہاں پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے اس ریب سائٹ پر تو یہ ان کے جو جو آگا خان صاحب ہیں جو ان کے بھتیجے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بھتیجہ ہیں وہ کتنے گندے کام میں ہیں کتنے گندے کام میں ہیں ڈرکس کے عادل لگ چکی ہیں اور آگے چل کے ایڈز بھی ہو گیا ان کو بھتیجے ہیں ان کے جو کہانی ہیں بہت لمبی ہیں چھوٹے وقت پہ ہمیں بتا رہا ہو آپ کو میں تو یہ آگا خان صاحب اتنے جو ہے خود کو یہ سب کہتے ہیں کہ حاضر ناظر ہے میں اکلے پول ہوں جماعت کو بے اوقوف بناتے ہیں اسمالی جماعت کو تو ان کے گھر کی کھیتی کیوں نہیں جانتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انڈرو علی آگا خان کا خطنا بھی نہیں ہوا تھا اہلِ بیت جس کو کہہ رہے ہیں آپ لوگ اس مالی لوگ کو جب سمجھنا چاہیے کہ آپ جس کو اہلِ بیت سے جوڑ رہے ہیں آگا خان کو اس کے گھر کے لوگ خطنا کیے ہوئے نہیں ہیں اور یہ انڈرو علی آگا خان صاحب کو چرچ کے اندر چرچ سمیٹری میں دفنایا گیا چرچ کے طریقے سے دفنایا گیا کریشن طریقے سے یہ بعد بھی اکلے کل کو پتا نہیں تھی کہ بھائی میں تو نبی کی نسل سی ہوں یہ اسلامی طریقے سے تفن ہونا چاہیے اس کی خطنا بھی نہیں ہوئی ہے تو یہ گھر کی کھیتی میں ہی جو ہے کیڑے گز گئے ہیں ان کو پتا نہیں تھا یہ سب تاری چیز تو اسمالیو کو گورو فکر کرنے کی ضرورت ہے اس پر ذرا انویسٹیگر کرنے کی بہت ضرورت ہے تو میری گزارش ہے اسمالیو سے یہاں پہ جو ہے وہ سپوک پرسن تھے کریم آقا خان کی اس انسیڈنٹ کے بعد جب رپورٹرز نے کریم آقا خان سے پوچھا کہ یہ سب واقعات ہوئی ہے آپ کیا بولیں گے تو اس میں کریم آقا خان کے سپوک پرسن نے یعنی کریم آقا خان کے بیہاف پہ اوفیشل اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا یعنی کہ جو اسمالی حضرات حاضر امام کے اندر تمام کائنات کی علم کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حاضر امام کے پاس وہ چیزیں بھی ہیں جو کہ عام انسان کے پاس نہیں حاضر امام کے پاس پاس فیوچر اور پریزنٹ کی تمام نالج ہے اس کے باوجود بھی یہ امام خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے بھانجے کے ساتھ ہوا کیا یاسمین آقا خان کہتی ہے کہ میرے جو بیٹا تھا انڈریوز اس کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھا جبکہ خود کہا جاتا ہے کہ یہ سوسائیڈل ہے لیکن کریم آقا خان کو یہ نہیں پتا کہ ایک لڑکا کیوں سوسائیڈ کرے گا کیا ریزن تھا ڈپریشن تھا ڈیپریشن تھا ڈرگز کی عادت تھی جب ایک انسان اپنے ہی بھانجے کی ہیلپ اور یہ بھانجا بھی کوئی ایسا بھانجا نہیں یہ ان کا اکلوتا بھانجا کریم آقا خان کا اکلوتا بھانجا اکلوتی بہن یہ ان کے ساتھ ہوا تو جو انسان اپنی بہن کی ایک واحد اکلوتی اولاد کو نہیں بچا سکا اس کو ڈپریشن سے نہیں نکال سکا اس کو سوسائیڈ سے نہیں روک سکا اس کے ہیلپ نہیں کر سکا نہ اس کو ایک اچھی ترویہ دے سکا یہاں پہ اسماعیلی جماعت اپنے امام سے جو ہے وہ دین اور دنیا کی ترقی مانگتی ہے اپنے امام سے تمام مشکلات کے حل مانگتی ہے اگر اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ تم سوچتے نہیں ہو تم سوچتے کیوں نہیں تم تدبر کیوں نہیں کرتے تو اگر اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اپنے دماغ کا استعمال کریں اگر دماغ کا استعمال کیے بنا ہی بھیڑ بکریوں کی طرح کسی کے پیچھے چلنا یہ اکل مندی ہے تو پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہا ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے جس کو اپنا پیشوا اپنا امام بنایا ہوا ہے کیا وہ پیشوا اور امام بننے کے قابل ہے یہ وہ سوالات ہیں جو ہم آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے ہم اس دور سے نکل آئے ہم نے اپنے دماغ کا استعمال کیا جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت کو استعمال کیجئے اس پر غور و فکر کیجئے ہم گزارش کریں گے عظیم بھائی سے کہ وہ ہماری اسمائلی جماعت کو چند ایسی الفاظ اور ایسی نصیت کر دیں کہ اس پروگرام کے بعد وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں عظیم بھائی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلی قرآن کی جو آیات نازل کی ہے اقرب اسمی ربی خلزی خلق تو اس میں جو ہے علم حاصل کرنے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ تم علم حاصل کرو پڑھو علم حاصل کرو تو ہمیں جو ہے اس بات کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یعنی کی دین کے نظریے سے کتنا صحیح ہے کتنا صحیح جا رہا ہے اگر ہم کہیں گلت ہوتے ہیں تو اس کو ہمیں کریک کرنا چاہیے جس طرح سے ہم دنیا کے اندر ہم تحقیق کرتے ہیں کوئی پروپرٹی لینا ہے تو ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تیس پچاس سال کے لنک ڈاکیومنٹ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کی مالکی کس کی تھی اس نے کس سے خریدا تھا اب یہ ہے میں خریدنا چاہ رہا ہوں تاکہ میرا لاکھ دو لاکھ کا یا پچاس لاکھ کروڑ روپے کا نقصان نہ ہو جائے تو اس کے لئے ہم اتنی تحقیق کرتے ہیں تو یہ تو پوری زندگی کا سوال ہے کہ مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا جو ہے پورا جو ہے یہ دعو پہ لگی ہوئی ہے اس کے لئے تھوڑا سا ہر اسمائلیوں کو اس بات کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے تھوڑا سا سوچنا چاہیے قرآن کو پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے حضرت علی کے فرمان کو پڑھنا چاہیے ان کی زندگی کو دیکھنا چاہیے تاکہ حق بات ہمارے سامنے آئے اور صحیح دین کیا ہے اور صحیح اللہ کی پہچان کیسے ہو جائے وہ چیز اگر ہمارے سامنے آئے گا تو پھر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور عمل کریں گے تو پھر اللہ جو ہے دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کا آرام دیں گے چین دیں گے سکون دیں گے راحت دیں گے میری تو ہر اسماعیلیوں سے یہی گزارش ہے کہ قرآن پڑھے قرآن کے اوپر خالی پڑھے نہیں بلکہ قرآن پڑھ کر اس کے اوپر غور و فکر کرے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے زندگی پڑھے حضرت علی کی زندگی پڑھے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی زندگی پڑھے ان کی زندگی کیسی تھی اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرے اس کے بعد جو ہے تھنڈے دماغ سے سوچے اسماعیلی بن کر نہ سوچے بلکہ نیوٹرل ہو کے سوچے کہ بھئی جو ہے ہم جس مذہب کو مان رہے ہیں اور ہم جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں اس کی کتنی بنیادی چیزوں پہ ہم چل رہے ہیں اگر اس کے اوپر ہم سوچ و فکر کریں گے تو انشاءاللہ اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم کو سراط المستقیم ہا ایک بات میں یہ ضرور کروں گا کہ روزانہ راک میں جو ہے سوتے وقت آدمی اللہ سے صرف اللہ ہو اور وہ خود ہو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا اللہ مجھے سراط المستقیم بتا دے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دل سے اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی نہ کرے بہت اچھی بات کی اللہ سے رہنمائی اللہ سے ہدایت مانگے چند دو تین کومنٹس تھے اس کو کورپ کریں گے تاکہ لاپٹاوٹ فیل نہ کریں روبی احمد بھائی کافی دیر سے بہت سارے کومنٹس کر رہے تھے کچھ پریشان بھی محسوس ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میری بہن آپ کو کوئی اور کام نہیں ملا دیکھیں میرے بھائی آپ مجھ پہ تنقید کریں بلکل کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے جو یہاں پر انفرمیشن گیادر کی آپ لوگوں کو سکرین پہ دکھائی اور اس وہ غلط ہے تو آپ ڈسکرپشن میں چیک کیجئے گا میں نے تمام لنکس دے دی ہیں اس میں سے اگر اس پروگرام میں کوئی ایک بات بھی ہم نے غلط کوٹ کی ہو ایون ہم نے اگر اماؤنٹ بھی غلط کوٹ کیا ہو تو آپ جو سزا دینا چاہیں آپ اگلے دن آئیے اوپن لنک ہوتا ہے آپ آکے بتائیے کہ آپ لوگوں نے یہ غلط انسٹیٹمنٹ دیا ہم آپ کو چیلنج تو بلکل نہیں کریں گے ہم آپ سے کہیں گے آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ضرور خود سے تحقیق کیجئے ہمارا کام صرف اور صرف آپ کو دروازہ دکھانا ہے ہم آپ کو دروازے کے اندر دھکا نہیں دے سکتے میرے بھائی دروازہ آپ کو دکھ رہا ہے ہم نے آپ کو پہنچا دیا ہے وہاں تک آپ کا کام ہے اب آپ اس کو کھولو یا اس کو بند رکھو یہ اب ہمارے ہاتھ میں کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اللہ بھی ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طلب کرتا ہے زد اللہ سے نہیں کر سکتے آپ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست کیجئے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہم آخر میں ایک پانچ منٹ اپنے پانلسٹ میں سے کسی کو اگر کوئی کچھ بات کرنا چاہے تو بے شک آپ کے پاس صرف پانچ منٹ ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ پروگرام کو اینڈ کریں گے مریہ ہمارے ساتھ ہیں ملال خان ہمارے ساتھ ہیں سمیر لالانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم گزارش کریں گے آپ کو ہم پانچ سکتا سات منٹ دیتے ہیں آپ ضرور اپنے کوئی بھی سٹیٹمنٹ ہو پروگرام سے ریلیٹڈ تو ہمارے ساتھ شیئر کیے دب تک میں تمہارے سے کومنٹس دیکھ لیتے ہیں اوکے آنیتا کریم کہتی ہے you should be sued جبلال بھائی اسلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ یہاں میں یہ چھوٹی سی بات کہنا جاؤں گا آپ کو پروگرام کے توسط سے آپ نے انیشلی یہ question بھی کیا تھا تو میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا جاتا ہوں دو تین منٹ کی بات ہے ماشاءاللہ جب میری مدر میرے ساتھ رہا کرتی تھی تو ان کا ہمیشہ سے یہی عادت رہی کہ ہمیشہ کہتے کہ مولا تمہاری جوڑی سلامت رہتی تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ بھئی اگر مولا خود اپنی جوڑی نہیں سلامت رکھتی تو میری کیسے رکھیں گے تو میں نے چلو یہ بھی کوئی بات نہیں ہر باپ یا ہر ماں یہ چاہے گا کہ آپ کے بچوں کی شادی اس جگہ ہو کہ جہاں ان کا خاندان اور ان کی جو لائف ہے اپنا میری لائف ہمیشہ کلیے ہو مگر دیکھو کہ سب بچوں کی ریوورسز ہوئے تو کیا ان کو یہ اکل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس سے شادی کرمائے بچوں کی آپ سمائلیوں کو ذرا سوچنا چاہیے تھنڈے دن سے سوچو اور ریسرچ کرو میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ آپ کو ادایت دے آمین بلکل یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا مجھے بھی یاد ہے کہ کچھ تین چار سال پہلے مولانا حاضر امام پاکستان آئے تھے ہنزہ میں اپنے دیدار دینے اور مجھے یاد ہے کہ اسماعیلی جماعت کے لوگ سب جو نیولی میرٹ کپلز تھے وہ سب بڑے شوق سے ادھر جا رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حاضر امام سے اپنی جوڑی کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہم جا رہے ہیں اور سپیشل بلاسنگ اور جن کی نئی شادی ہوتی ان کو زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ جائیں اور ضرور حاضر امام سے بلاسنگ دیکھ کہ یہ جوڑی سلامت رہے تو جس طرح بلال بھائی نے کہا کہ جس کی اپنی شادیاں برقرار نہیں رہتی جن کے بچوں کی ڈائیورسز ہو جاتی ہیں وہ کیسے کسی کی جوڑی کو سلامت رکھ سکتے ہیں لیکن اکلوں پہ بڑا ہے مجیب لگے مجیب لگے مجیب لگے مجیب لگے مجیب 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 لگے مجیب مجیب شادی بھی آزر امام کے ہاتھ سوئی تھی زمانے میں ہم اسماعیل ہوا کر دیتے یہ بات اسماعیل کو بھی آجیب لگے گی اللہ اللہ نے ہم دونوں کے ادایت ہمارے جو گروپ تھا اس میں پچیس لوگ سب جو آزر امام کے ہاتھ سے ہست بن شادی کہتے ہیں یا جو بھی پچیس کپل میں سے بارہ کپلوں کی ڈیورس ہو چکی ہے تو آپ سوچیں کہ مبارک ہاتھ ہوگی تو شادی ہمیشہ رہ گی اپنی خود کی فکر کریں ہماری فکر وہ بھی ہے مر دیکھو کہ ہم میں سے بارہ ڈیورس ہوگئے یہ سوچ نواتی بات میں تو بلکی آپ کو ایک حالانکہ تھوڑی سی ہے ویڈیو لیکن دیکھیں کہ کتنی شدت سے حاضر امام سے کیا کچھ مانگا جا رہا ہے لیکن ہم نے جو پروگرام میں دکھایا تو کیا ایسے انسان سے ایسی چیزیں مانگ سکتے ہیں جو اسماعیلی جماعت مانگ رہی ہے I just want to add that سکتے موسیقی 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 they never asked questions they kept following and when the new generation especially in the west I can't speak for the subcontinent in the west the new generation has no inclination towards the religion they're just doing it because it's fun they get inclusiveness the people those who are lonely they get some kind of belongingness they go to Jamaat Khanit they have all this fun and games for them it's a place of entertainment it's a place where they can enjoy another thing is that they are told I mean they're not they're told that you know they can get married to anybody you want they do not have to be an Ismaili you can live your life the way you want and Jamaat Khan is just like Christianity you go there one day in a week or you go there doing madalases you just have that time where you recite all these du'as without knowing the meaning so there's complete complete contrast in the last generation versus this generation those like us who asked questions who looked for the path who were inquisitive who wanted to know who had questions and this is going to continue happening those who want to know the truth those who want to know those who want to know what the right path is which is Sarat al-Mustaqim and they will start searching for that they will find the right path and they will know that Ismailism is not the right path but those who choose to live the dunya and enjoy dunya and they don't care about Akhira and they don't care about any kind of religion they'll just continue believing in Ismailism because for them it doesn't make any difference what religion they belong to it's just not fun and games as long as they belong somewhere Thank you Sara You're welcome There are fun and games and social gatherings Yes There are fun and games and if you know some information that when it was COVID or lockdown that the Muslim is not a difference in his life because he was reading at home and there are social gatherings and activities but many of them are very depressed and mostly who are very depressed who are very depressed because they are one of the only entertainment during the night to sit and talk and music and everything so COVID has been very depressed but we don't have a topic today we will have a divinity claim part two and we will be with Akhira Khan the big 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 یہ جو واقعات ہوئے یہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں آقا خان کے جو اب ہم پارٹ ٹو اور اس کا فائنل پارٹ کریں گے اور اسے مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے جو پوائنٹ سوچے ابھی کچھ دنوں میں اور ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ آقا خان کے ساتھ کتنے سارے میس ہیپس ہوئے لیکن ہمارا صرف آج کا پروگرام یہی تھا کہ اب اسماعیلی جماعت ان پروگرامز کو دیکھنے کے بعد جب جماعت خانے میں دعا کریں گے کہ یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی کل جماعت کے برکت اتا فرما تو ان کے دل میں تھوڑی سی تو تکریف آئے گی سوچیں گے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں سن بھی رہا ہے کی نہیں سن رہا وہ ہماری حاجت روائی کرے گا یا نہیں کرے گا وہ خود کس حال میں ہے کیا کبھی کا کریم آہ خان کی زندگی میں ہونے والے واقعات کا اب اثر اسماعیلی جماعت کی دعاوں پہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا ہمارا رب وہ ہے جس میں نہ کوئی کمی ہے نہ جس میں کوئی کوئی خامی ہے ہمارے رب سے جب مانگو جس وقت مانگو جس حالت میں مانگو وہ رب تعالی ہمیں ہماری نیندوں میں بھی ہماری دعائیں پوری کرنے والا ہے کریم آقا خان کو جو پکارتے ہیں جس طرح بھی آپ نے پروگرام میں دیکھا یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ کس رب کو پکار رہے ہیں وہ کس کو پکار رہے ہیں اگلے پروگرام کل تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے کل ہمارے غدیر خم کے اسماعیلی جماعت کی عقائد کو ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ کل بھی اس رابطے میں رہیے گا ہمارا پروگرام ضرور دیکھیں گا پروگرام آگے سے آگے شیئر کیجئے اور الحمدللہ جو ریورٹ اسماعیلی ریورٹ جو اب اسماعیلی نہیں رہے بہت زیادہ ان کے میسیجز آ رہے ہیں ہم سے رابطہ کیجئے تاکہ ہم آپ کی مدد سے اس مشن کو اس دعوت کے کام کو مزید آگے بڑھائیں آپ سب کی دعاوں کے منتظر پروگرام کو شیئر کیجئے زیادہ ساتھ اپنی فیاملیز کو پہنچائیں اور اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ